اسلام علیکم سامن ایڈوڑی پاکستان فیصلہ باد ایف ایم نائنٹی تھری کے لائج سٹوڈیو سے پرورام رابطہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان میاں ندین احمد پرورام کی پروڈیسر ہیں سندریلا ناز ہماری آواز کو آپ کی سماتوں کی نظر کر رہے ہیں عمر ریاض جی جناب کیسے مزاج ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے خوش رہیں مسکراتے رہیں ہماری ہمیشہ یہی دعا ہے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے شکریہ یہ دو لفظ ہیں خواہ کسی بھی زبان میں ادا کیوں نہ کیے جائیں سننے والے کو بڑا اچھا لگتا ہے مگر لفظی شکر گزاری اور دلی شکر گزاری میں بہت فرق ہے پہلی رسمی طور پر اور دوسری عقیدت و خلو سے دل کے ساتھ ادا کی جاتی ہے مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں خواہ ان کے لیے کچھ بھی کریں وہ شکریہ ادا کرنا پسند ہی نہیں کرتے بلکہ جب اپنا مطلب نکل گیا تو اکثر تو غائب ہی ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات تو وہ بتانا بھی گوارہ نہیں کرتے کہ آپ کی وجہ سے میرا کام ہو گیا آپ کا شکریہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ناغوار غیر محذب غیر اخلاقی حرکت ہے شاید اسی لیے ہمارے ہاں ایسے شخص کو احسان فراموش یا ناشکرہ کہا جاتا ہے انسانوں کو تو چھوڑیے کچھ لوگ اپنے تقلیق کار کا بھی شکر ادا نہیں کرتے حالانکہ اللہ تعالی رب زلجلال کی ہماری زندگی پر اتنی شفقتیں مہربانیاں رحمتیں بخشیشیں اور احسانات ہیں کہ گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے تو کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے جگیں اور شکر گزاری پیش کریں شکر گزاری صرف خوشحالی و شادمانی میں ہی نہیں بلکہ دکھوں اور تکلیفوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبدی برکتوں اور نعمتوں کا شکر بجا لائیں کیونکہ ہر اچھی نعمت ہمارے اللہ کی طرف سے ہے وہ ہماری ساری بدکاریوں کو گناہوں کو کتاہیوں کو مٹاتا ہے ہمیں تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے اور ہمارے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے ہمارا فرض ہے کہ اس کی نعمت کو فراموش نہ کریں بلکہ اس کے حضور حاضر ہوں اریڈی پاکستان ایف ایم نائنٹی تھری فیصل آباد کے لائف سٹوڈیو سے پرورام رابط آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ہماری رابطے کا نمبر ہے زیرو اکتالیس نو سو بائیس زیرو ایک سو اکتالیس آپ اس نمبر پہ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور اسی نمبر پہ آپ ہمیں ورش سیپ جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں دنیا بھر میں سننے کے لیے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ہمیں فیس بک پہ لائف دیکھ بھی سکتے ہیں ریڈیو پاکستان ایف ایم نائنٹی تھری فیصل آباد کا افیشل پیج سامین و ناظرین ہم نے دفتر دکان فیکٹری مل مارکیٹ سکول کالج یونیورسٹی شاپنگ کے لیے ہوتل شادی وغیرہ کہیں بھی جانا ہو تو ہم سڑکوں پر نکلتے ہیں اور منٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس صرف تین یا چار جس میں ہم نے اڑتے ہوئے جانا اور جب ہم سڑکوں پر موٹر سائیکل گاڑی نکالتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ اب کوئی میرے سامنے نہ آئے اور میں ہوں میری گاڑی ہو اور بس روڈ ہو اور میں اڑتا ہی چلا جاؤں اور اس سے بھی زیادہ بلکہ بعض جو ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی کام بھی نہیں ہوتا وہ تو ان سے بھی زیادہ تیز اور ہوا کے گھوڑے پر سوار جب یہی سلسلہ سڑکوں پر نظر آتا ہے تو پھر رش بڑتا ہے چوکوں میں ٹریفک بلوک ہوتی ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کو زاتے ہیں ایک دوسرے کو گھورا جاتا ہے بلکہ جو ون وے کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا وہ صحیح آنے والوں کو بھی گھور رہا ہوتا اب یہ تو ہماری پہچان بن چکا ہوا کہ ٹریفک قوانین کی جو خلاف ورزی ہے پتہ نہیں کب ہم صدریں گے کسی کو کوئی پتہ نہیں بہتحال ہم سب نے کوشش تو کرنی ہے جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھی بات بھی کرتے ہیں کام بھی کرتے ہیں عبید الازحا کا موقع ہے اور سب نے گھروں کو بھی جانا ہے ٹرانسپورٹرز جو ہیں ان کا بھی لالج جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اور ہم جب جانور خریدنے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی اکثر دیکھا ہے کہ جانور بیچنے والے بالکل سڑک کے بیچ میں آ جاتے ہیں جس سے ٹریفک جو ہے وہ بلوک ہو جاتی ہے اوور لوڈنگ اور اوور چارجنگ جو ہے یہ اب عام دیکھنے کو ملے گی لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہماری ٹریفک پولیس ہے وہ بھی میدان عمل میں آ چکی ہوئی ہے وہ بھی جو ہے وہ ایکشن میں ہے اب دیکھتے ہیں کہ ٹریفک پولیس کیسے ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھتی ہے اوور لوڈنگ پہ کیسے کابو پاتی ہے اوور چارجنگ پہ کیسے کنٹرول کرتی ہے اور ہم بات کریں گے آج لائسنس کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ آج میں اہمان شخصیت ایک بار پھر جناب مقصود احمد لون صاحب آپ سی ٹی او یعنی کہ چیف ٹریفک آفیسر فیصلہ باد ہیں بڑے انرجیٹک آپ اکثر پروگراموں میں جب جاتے ہیں تو آپ کا یہی ہوتا ہے آپ جب اپنا میسج دیتے ہیں تو سب کو جو ہے وہ ٹریفک قوانین کی باتیں اور محذب قوم میں جو ہیں ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ ہم بھی محذب بن سکتے ہیں لیکن کیسے سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے لائیو سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں سر ایدال ازہا کا موقع ہے اور ظاہر ہے کہ اب رش بھی ہے اور جانوروں کی منڈیاں بھی لگ چکی ہوئی ہیں بلکہ جگہ جگہ پہ منڈیاں لگیں ہوئی ہیں گورنمنٹ نے مقصوص مقامات مقرر کیے تھے لیکن ہم اس پہ عمل تو نہیں کرتے جہاں دیکھیں بکرے آ جاتے ہیں اور جانور آ جاتے ہیں تو کیسے آپ اس کو ٹریفک کی روانی کو بحال رکھے ہوئے ہیں اور کیسے وہ جو سڑکوں کے بیچ میں آ جاتے ہیں انہیں کیسے منہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اید کی ادخواہ کی قیدہ پہ ہم نے پلاننگ کر کے اس کی جوٹیاں لگائی جاتی ہیں جی جی کیونکہ منڈیوں کا گورنمنٹ کی طرف سے نو منڈیاں انونس کی گئی تھی لیکن آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ فیصلہ بات کی ہر سڑک پہ آپ کو بکر منڈی نظر آ رہی ہے تو ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا سیکٹر انچارج ہے وہ ان کے ایریے میں جاتا ہے اور ان کو سڑک سے پیچھے کروا دیتا ہے تاکہ روڈ چلتی رہے ٹریفک چلتی رہے تو یہ تو ایک علمیہ ہے کہ واقعی جوہاں پہ مڈیاں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ ان کو لے کے جانا چاہیے یہ ادھر جا کے اپنے مال موشی جو بھی انہوں نے خرید و فروخت کرنی ہے وہاں پہ انہیں چاہیے لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ تمام سڑکوں پہ یہ نظر آ رہے ہیں اور ٹریفک پولیس ان کو سڑکوں سے اٹھا کر ٹریفک روانی کو روان دبان رکھی ہوئی ہے اچھا سر ٹریفک پولیس بھی اور دیگر عملہ بھی انہیں روک بھی رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جب تر ٹریفک پولیس ہوتی ہے تب تک تو وہ پیچھے چلے جاتے ہیں جو ہی اندھر ہوتے ہیں وہ پھر آ جاتے ہیں یہ کیوں ایسے ہمارے گرفتی ہیں وہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ ہر بندہ جو خریدار ہے وہ بھی شارٹ کارٹ چاہتا ہے کہ میں گھر سے نکلوں تو سامنے میرے بکرا کھڑا اور میں گھر لے جوں تو وہ بھی ذرا تکلیف گزارہ نہیں کر رہے کہ بکر مڈیا مقیدہ ناؤنس ہے وہاں پہ آپ کو جانور بھی سستے شہد مل جائیں لیکن شہد عوام کے نظر میں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بھی جانا نہیں چاہتے مڈیوں کی طرف حالانکہ ان کو مڈیوں کا روح کرنا چاہیے بیرال ٹرافک سٹاف اپنا کام کر رہے ہیں پٹرولنگ افسران بھی لگائے ہیں جو کہ مسلم جنگ روڈ ہو گئی سرگودہ روڈ ہو گئی جتنی یہ روڈہ ستھیانہ جڑا والا روڈ یہاں پہ ہماری سیکٹر انچارج کے علاوہ ہماری پٹرولنگ ڈیوٹی بھی ہے کہ جو کہ روڈ پہ مسلسل پٹرولنگ کر رہے ہیں اور جانور جو سڑک پہ لے آتے ہیں ان کو پیش اٹھتے رہتے ہیں اچھا سر آج کل چکے زہر ہم ایدھال ازہا کی بات کر رہے ہیں تو اب جو ہے وہ اوورلوڈنگ جو ہے وہ بھی دیکھنے میں آئے گی جو پبلک ٹرانسپوسر ہیں وہ اوورلوڈنگ بھی کریں گے کچھ ہمارے بھی کسور ہوتا ہے کہ ہم آخری لمحے میں زاتے ہیں اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ چلے دوسری گاڑی میں بیٹھ جائیں گے تو ہمارا بھی ہوتا ہے کہ فٹا فٹ بس ہم گھر پہنچ جائیں اصل میں دور ہوتے ہیں لوگ تو اوورلوڈنگ عام دیکھنے کو ملے گی اس کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ نے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم نے بقیدہ ٹرانسپورٹر جتنے ہیں ان سے میٹنگ کی ہیں ان سے ہم نے تحریری طور پر لکھویا ہے کہ وہ کسی قسم کی اوور چارجنگ اوورلوڈنگ نہیں کریں گے یہ تمام ٹرانسپورٹر جتنے آپ کے فیصلہ بات سے گھاڑیاں دوسرے ازلا میں جاتی ہیں یا جہاں بھی یہ چلتے ہیں تو ان سے ہم نے بقیدہ لکھویا گیا ہے ان سے ان سے کہ وہ کسی قسم کی اوورلوڈنگ اوور چارجنگ نہیں کریں گے اس کے علاوہ ہم نے ان کی جو بسی گھاڑیاں ان کے اوپر بھی ہم نے کرائے نامہ عویدہ کروا دیئے ہیں کل ہم نے جو جتنے اٹھے سے وہاں پہ ہم نے بقیدہ کرائے نامہ عویدہ کر دیا ہے تو ہم نے بقیدہ جو لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ان سے بھی چیک کیا ہے کہ اگر یہ قرائے کتنا لے رہے ہیں تو وہ بھی کل تک چیکنگ بھی ہوتی رہی ہے تو کسی نے بھی کوئی اس طرح کی شکیت ابھی تک نہیں کی لیکن اگر پھر بھی اگر کسی شہری کے ساتھ کوئی زیادتی ہو یا اوورلوڈ چارجنگ ہو تو ہمارے نوٹس بھی ہم انشاءاللہ گاڑی والے اور ٹرانسپورٹر کے خلاف پورا ایکشن لیں گے اچھا سر اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو کیا جرمانہ وغیرہ یا کیا سزائیں آپ نے رکھی جی بلکل اوورل چارجنگ کرنے پر ان کے خلاف کاروئی ہوتی ہے جی جرمانہ بھی ہوتا ہے ہزار پر یا ان کا جرمانہ اوورل چارجنگ پر اور ان کے خلاف کاروئی یہ ہوتی ہے کہ ویسے میں نے لازٹ ٹائم بھی یہ کیا تھا کہ ہم نے ریٹرن کروائے تھے جو گاڑی والا جرمانہ وہ اوورل چارجنگ کر رہا تھا ہم نے موقع بھی لوگوں کو پیسے ریٹرن کروا دیئے تھے تو کل سارا دن میرا ٹرافک سٹارف ڈی ایس پی سیٹی ڈی ایس پی سیور لائن وہ اڈوں پر مطلب جا کے خود یعنی کہ جو سفر کرنے والے لوگ ہیں ان سے ملے ان سے بات چیز کرتے رہے ان کی گاڑیوں پر کیزا کراعانہ ویضا کیا کہ اگر کوئی کراعانہ آپ سے زیادہ اوورل چارجنگ کر رہا تو اسی وقت ان کے خلاف ایکشن کر دے سارا عید الازحاب پر کیسے چھٹیاں ہوگی تو کیا عملے کی کیسے جیٹیاں ہیں جی اس وقت ہم نے جی ہماری یہ ہوتا ہے کہ ہم عید والے دن تقریباً آدھی نفری ہے وہ پہلے دن چھٹی کرے گی ریسٹ کرے گی چھٹی تو نہیں کہہ سکتے ریسٹ کرے گی اسی طرح ہم نے تقسیم کیا اتنے دوروں دنوں کو تو تقریباً میری جو نفری ہے وہ عید والے دن بھی پانچ سو کے قریب آویلیبل ہوگی اچھا سر مساجد پہ ظاہر ہے مساجد پہ خبرستان پہ میشری منڈیوں پہ بقیدہ ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں بلکل ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں ٹیفک پلان ترتیب دے دیا گیا ہے وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے یہ ٹیفک کے سٹاف ہے ہمارا ان کو بار بار بریفنگ ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوائنٹ میں مجود ہیں تاکہ کسی قسمی ٹیفک پرابلم نہ ہو ہمارے ساتھ سادیاں ہیں فیصلہ باز سے وہ کہہ رہی ہیں کہ سر نے کہا ہے کہ ایک ہزار روپیا جرمانہ تو سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہزار تو اب بچہ پاکٹ منی لیتا ہے اب وہ بندہ پچاس ہزار کما کر ہزار روپیا تو اس کو دینا بڑا آسان ہے تو یہ جرمانہ کچھ زیادہ نہیں رکھ دیا تو یہ تو دیکھیں بلکل میں میڈم سے بلکل اتفاق کرتا ہوں ہمارے جو ٹریفک قوانین کی خلاف وردی پر جرمانے ہیں وہ بلکل بلکل معمولی ہیں یہ گورنمنٹ کو اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے اور یہ جرمانی ہے وہ اس طرح ہوں کہ وہ گاڑی والا دوسری دفعہ جرمانہ نہ کریں جی جی تو سر کیا کوئی گاڑی بغیرہ بند کرنے کا نہیں آپ کے پاس کو ہوتا ہم گاڑی بھی بند کر دیتے ہیں لیکن اگر دیکھیں اگر اس گاڑی میں اسواری ہیں تو وہ بھی سفر کرنے کے لیے وہ جا رہے ہیں تو تھوڑی ان کی تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوشش کر دیں گاڑی بند نہ کریں اور جرمان نہ کر دیں اصل مقصود تو جرمان نہ کریں اصل مقصود تو ان کو ریلائز کروانا ہوتا ہے میں نے بتایا کہ ہم نے لوگوں کے جو اور چاہیے کی پیسے واپس کروائے ہیں پیسے واپس کروائے ہیں اور اس کا پھر چلان بھی کر دی اس کے خلاف کاروئی بھی کی اچھا سر فیصلہ باد میں ہم نے دیکھا کہ آپ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور لائسنس وغیرہ دھڑا دھڑ بن رہے ہیں اور آجی صاحب کا یہ بڑا اچھا اکدام ہے تو کیا فرق پڑا ہے اس سے آپ کو جی یہ تقریباً اگر ماہ جون کی بات کریں تو لاسٹ یہ دو ہزار بھائی میں یہ سات ہزار اوناسٹ بنے تھے اور اس جون میں ابھی تک جو ہے نا وہ ہمارے پاس فگر ہے جی پنتالیس ہزار دو سو چھتیس یہ تقریباً پانچ سو چالیس پرسنٹ اضافہ ہوا ہے تو بڑی اچھی کمپینڈ چاہ رہی ہے جی جن کے لیسنس نہیں ہیں ہم ان کے ایڈور پہ جا کے لیسنس بنا رہے ہیں مطلیف آداروں میں جا رہے ہیں یونیورسٹری ایکالجیز میں جا رہے ہیں مطلیف تاجر تنظیمیہ گینڈگر چونگ میں مطلیف بازاروں میں وہاں پہ ہماری گاڑی کر کے وہاں پہ لوگوں کو اسی وقت لرنر لیسنس جاری کیے جا رہے ہیں تو اس کو ایک کمپینڈ کی شکل دی ہوئی ہے جی تمام لوگ تمام ٹریفک عملہ ہمارے جو لرنر بوت ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لرنر بنا کے دیے جا رہے ہیں چوبیس کینٹیج ہے سروس ہے ہمارے دفاتر میں بھی ہو رہی ہے اور ہماری جو لرنر وینز ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں ہم ایسا تھا جی یہ ساجدہ ظہور ہے جی بھائی والا سے آپ کہہ رہے گی میں پروگرام سن رہی ہوں لیکن فیس بک پہ آج میں نہیں ہوں چیلنج جی بہت شکریہ آپ پروگرام سن رہی ہیں گوشیاں پرتاب نگر سے دھیروں دعائیں السلام کامران ہے جی مارے ساتھ میلجیم سے احمد خان صاحب کینیڈا سے اور محمد سعید ہے جی سعودیہ سے سب کو سلام و عید مبارک بہت شکریہ جی عابد تیلر ماسٹر ہے محمد احمد قادریاں دو سو چالیس ریبے سے اور محمد عبداللہ ریڈیو پاکستان ایف ایم نائنٹی تری فیصلہ باد کے لائف سٹوڈیو سے پورام رابطہ آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ایف ایم نائنٹی تری فیصلہ باد کے لائف سٹوڈیو سے پورام رابطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ہماری رابطے کا نمبر 041-922-0141 اسی نمبر پہ آپ کال کریں اسی نمبر پہ آپ ہمیں ورش سیپ کریں دنیا بھر میں سننے کے لیے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیسبوک آفیشل پیج پہ آپ ہمیں لائف دیکھ بھی سکتے ہیں ریڈیو پاکستان ایف ایم نائنٹی تری فیصلہ باد غلام قاسم میتلا ہے ہمارے ساتھ چاہ فکیر والا پہاڑ پرزلہ لیہ سے آپ ہمارا پرگرام سن رہا ہے پرگرام کو آپ نے پسند کیا ہے محمد طیب ہے جی سرگودہ سے آپ بھی ہمارا پرگرام سن رہا ہے پرگرام کو آپ نے پسند کیا ہے ہمارے ساتھ اج میں احمان شخصیت جناب مقصود احمد لون چیف ٹریفک آفیسر فیصلہ باد آج بات ہو رہی ہے ای اوور لوڈنگ کے حوالے سے ایدو لزہا پہ اوور چارجنگ کے حوالے سے اور تجاوزات پہ بھی ہم بات کریں گے لائسنس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اچھا سار لائسنس کی چونکہ جب ہم وقفے میں گئے ہیں تو لائسنس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ہمارے ساتھ محمد عبداللہ ہے جی آپ نے بھی میسج کیا ہے بہت شکریہ جی محمد عبداللہ صاحب فیصلہ باد سے آپ ہمارا پرگرام سن رہا ہے پرگرام کو آپ نے پسند کیا ہے اچھا سار کیا طریقہ کار کیا ہے لائسنس بنانے کا ہمارے یہ تھوڑا سا بتا دیں جی بلکل بڑا آسان طریقہ ہے جب آپ کی عمر اٹھانہ سال ہوگی کومی شناختہ کر لے کے ہمارے جتنے دفاتر ہیں وہاں پہ جائیں اپنا چوبیس بڑا ساتھ سروس ہے ہمارے فیصلہ باد میں جو دفاتر ہیں تین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ایک ہم فسیلٹیشن سینٹر ہمارے آفس میں سٹیٹیو آفس میں ایک پپلز کلونی میں اور ایک گلام محمد عبداللہ میں یہ چوبیس بڑا ساتھ ان کی سروس ہے اس کے علاوہ ہمارے شہر میں آٹھ خدمت مراقض ہیں وہاں پہ بھی جا کے اپنا لنڈر بنا سکتے اس طرح جو فیصلہ باد سے باہر ہیں ہمارا سمندری ہے ڈج کوٹ ہے جمرا ہے جڑا والا ہے کل سے ہم نے کھڑیا والا اور تاندرے والا میں بھی سٹارٹ کرتی ہے تو لوگ اپنے قریب ترین جو لنڈنگ ہمارے بوت بنے وہاں پہ جا کے پناہ لنڈر بنائیں گے فارٹی ٹو ڈیس کے بعد آفٹر فارٹی ٹو ڈیس کے بعد وہ ٹیس کے لیے ہمارے سینٹر میں آئیں گے جس کے لیے آپ نے اپنا لنڈر بس لے کے آنا ہے اور آپ کا وہاں پہ ٹیسٹ کنڈیکٹ ہوگا پہلے آپ نے ہی سائنٹ ٹیسٹ دینا ہے وہ کام جاب ہونے کے بعد آپ کا روڈ ٹیسٹ لیا جائے گا تو یہ میری روکیسٹ ہے کہ تیاری کر کے آئیں بہت آسان ہے آویلیبل ہے سائنٹ ٹیسٹ ایپ آویلیبل ہے وہاں سے تیاری کریں اور اس کے بعد اپنا روڈ ٹیسٹ گھاڑی چلانے کی جو پریکٹس وہ بھی آپ کو انہی چاہیے اگر آپ اچھے ڈرائیور ہیں تو آپ کا انشاءاللہ لسنس میریٹ میں بنجے گا کسی قسم کی سفارش کی کسی کو کہنے کی ضرور نہیں ہے بس تیاری کر کے ہیں اور مینا سے اپنا جو میریٹ پر ٹیسٹ دیتے ہوئے آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کو لسنس جاری کر دیا جائے گا اچھا سال پہلے ایک پرابلم آتی تھی کہ میڈیکل کے لیے جو ہے وہ بڑا روکو اس کے حوالے سے کوئی آپ اس سے میڈیکل کروا کے ہمارے دفاتر میں آ سکتے ہیں اب آپ کے لیے وہ یہ نہیں کہ لازمی طور پر جو شرط رقی کی تھی صرف گورنمنٹ آسپیٹل سے ہی آپ کروا سکتے ہیں وہ بھی ختم کر دی گئی ہے پہلے یہ بھی تھی ظلہ بندی تھی کہ آپ کا اگر فیصلہ باد کا ایڈی کارٹ بننا ہے تو صرف آپ کا ہی لسنس بنتا تھا صحیح سے اب اگر آپ کے پاس کسی ظلے کا یا کسی صوبے کا آپ کا ایڈریس ہے تو آپ آنکہ فیصلہ باد سے اپنا لسنس بنوا سکتے ہیں اچھا صحیح دوسرا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عید الازحہ پر عام طور پر ون ویلنگ جو ہے ہمارے یہ نوجوان طبقہ ہے یہ بڑا ون ویلنگ کرتا ہے حالانکہ بعض اوقات گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا تو اس پہ آپ کے کیا اقدامات ہوگی یہ بلکل لاس جو ہم نے عید پہ جو پلان کیا تھا بڑا کامیاب رہا بلکہ میں آپ کے پروگرام میں آنکہ میں نے عوام سے ریکویسٹ کی تھی والدین سے ریکویسٹ کی تھی تو کافی بہتر رہا شہریوں نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا اور لاس جو اید پہ صرف تین لوگوں کے خلاف پر چیز درج ہوئے تھے تو ابھی بھی میں یہی عوام سے شہریوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بہت خطرناک جان لے وہا خیل ہے آپ پلیز اپنی ذمہ داری کا احساس کریں والدین اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اپنے گھر میں اگر اس طرح کی موٹر سیکل مجود ہے جیسے آرٹیشن وغیرہ کروا کے بچے ون ویلنگ کرتے ہیں تو پلیز ان کو رکیں اور بالکل ان کو اجازت نہ دیں اس طرح کی موٹر سیکل چلانے کی تو ایک تو والدین کی بہت زیادہ ذمہ داری ہیں اس کے ساتھ جو ہم نے کام کیا ہے میں آپ پریونٹیو میجر کے طور پر میں آپ کو بتا دوں جی ہم نے اس میں جو صاحب کا ریکارڈ جن کا خلاف مقدمے درج ہوئے تھے ہم نے اس کے والدین کو بقیدہ یہ تمام کو دوبارہ یہ بتا دیئے کہ اگر دوبارہ آپ کے بچے ون ویلنگ کرتے پکڑے گئے تو ان کے ساتھ آپ کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی اور اس طرح جو مکینک ہے جو ورکشاب جو کہ اس طرح کی مرسیکلیں تیار کر کے دیتے ہیں نوجوانوں کو ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی اگر کوئی نوجوان ون ویلنگ کرتا پکڑا گیا تو وہ جس ورکشاب سے اس نے یہ مرسیکل تیار کروائی ہے تو وہ جو مکینک ہے وہ بھی اس کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی سار ہمارے ساتھ ہیں جی محمد اکرم ہے جھنگ روڑ فیصلہ باز سے پروڑام کو آپ نے پسند کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اکثر چوکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریفک جو ہے وہ خود بہودی بھنسی ہوتی ہے ٹریفک کا عملہ جو ہے وہ سائیڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی وہ بھی انسان ہے آٹھ گھنٹی کی ڈیوٹی ہے تو بیرونی ملک جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی اتنی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ لوگ بڑی جانفشانی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں لیکن ہمارا عملہ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دینے کی بجائے صرف گھنٹہ دو گھنٹہ صبح کے وقت ڈیوٹی دیتا ہے اور پھر چھ سات گھنٹے اپنے موبائل سے کھیلتا ہے سر اس پہ آپ کے کیا اقدامات ہوں گے جی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے کوئی بھی سیکٹر ہوتا ہے اس میں سیکٹر انچارج ہوتا ہے بیٹ انچارج ہوتا ہے اس کے بعد وہاں کے سرکل افیسر ہوتے ہیں ڈی ایس پی صحیح تو بقیدہ یہ تینوں افسران ان کو چیک کرتے رہتے ہیں اگر کوئی اس طرح بیٹھا ہوا نظر آئے اس کے خلاف محکمانہ کاروائی کی جاتی ہے اگر آپ آن کے چیک کریں جو ہمارا سسٹم ہے محکمانہ کاروائی کرنے کا وہ دیگر تمام محکموں سے زیادہ ہے ہم لوگوں میں جو بچے جو اس طرح کہ ہمارا نوجوان یا سٹاف کا بندہ ڈیوٹی صحیح نہیں کرتا تو ہم اس کے خلاف محکمانہ کاروائی کرتے ہیں تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو پولس میں احتساب کا نظام ہے وہ دوسرے داروں کی نسبت بہت سخت ہوتا ہے صحیح دیکھیں وہ یہ بات تو انہوں نے کر دی لیکن اگر کوئی بیٹھتا ہے اگر کوئی لاپروائی اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں کرتا تو اس کو محکمانہ سزائیں دی جاتی ہیں تو یہ سزائیں تو وہ مل رہی ہیں آپ دیکھیں جو میں نے ایک سزا رکھی ہے وہی ہم ان کو دے سکتے ہیں لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے جو سرکل افسران ہیں وہ خود بھی اوٹو ہوں اور اس طرح ہمارا بیٹ افسر بھی خود بھی اوٹو جب افسران خود مومنٹ کرتے رہتے ہیں تو پھر اس طرح کی جو شکیتیں وہ کم ہو جاتی ہیں صحیح اچھا سر ہمارے ساتھ ہیں جی نغمانہ ہیں اور سمیرہ ہیں جسی ویمن یونیورسٹی فیصلہ باز وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خواتین کے لیے الگ بھی کوئی سینٹر بنائے گئے ہیں لیسنس کے حوالے سے جی بلکل دیکھیں ہمارے پاس ڈرائونگ جو سکولز ہیں ہم نے ان میں خواتین کی ٹریننگ کے لیے لیدہ فی میل سٹاف رکھا ہوا ہے جی جی وہ ہمارے جو آداروں میں ٹریننگ حاصل کر کے بلکل لیسنس بنوا سکتی ہیں اور جو سینٹر ہے ہمارا خواتین کے لیے ایک بوت ہم نے مقرر کیا ہوتا ہے اگر کوئی خاتون آجے تو ہم اس کو لیدہ ایک بوت پہلے اس کا لنر بنا کے جانکہ یعنی کہ رش میں اس کو کھڑا نہیں ہونا پڑے گا ان کے لیے لیدہ بوت بنائے گئے ہیں محمد حجمل ہے جی ہمارے ساتھ فیصلہ باز سے مدینہ ٹاؤن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ون ویلنگ کے خلاف جرمانے نہیں ان کو سخت سزائیں دی جائیں اور ان کے والدین جو ہیں ان کو بھی تین دن کے لیے جو ہے وہ جیل کی ہوا کھانی پڑے بلکل میرے بھائی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں بلکل ایسی عید دفعہ کیا ہے لاس ٹائم بھی عید پہ یہی کیا تھا کہ چھٹیوں میں ون ویلنگ نہ ہو جی جی تو بلکل آپ نے بڑا اچھی بات آپ نے کی کہ اصل ذمہ داری ہے والدین کی جی جی تو والدین اگر اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اپنے بچوں پہ نظر رکھیں تو اس طرح کے اقدامات نہیں ہوتے جی تو میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس دفعہ اگر ہوا تو اس کے والد جو ہے اس کے خلافی کاروئی ہوگی جی علی عمران ہے جی آپ ہمارے ساتھ جڑا مالا روڈ فیصلہ بات سے آپ نے پروگرام کو پسند کی آپ نے کہا جی کہ میز بان پروگرام نے کہا ہے کہ والدین کو نہیں پتا ہوتا وہ کہتے ہیں کہ اکثر والدین کو پتا ہوتا ہے کیونکہ جب موٹر سائیکل میں تبدیلی کروائی جاتی ہے سائلنسر سائلنسر اتارا جاتا ہے تو گھر والوں کو پتا چل جاتا ہے اچھا جی بات صحیح آپ نے کہی ہے لیکن میں نے یہ کہا سب کی میں نے بات نہیں کی میں نے کہا کچھان دے کو نہیں پتا ہوتا چلیں جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے کہا جی والدین کو سب پتا ہوتا ہے ظاہر ہے جب وہ امنٹمنٹ کرواتے ہیں کوئی برو نے ملکہ والدین ہوتا ہے جاپ کے دوسرے شہر میں رہتے ہوں آپ کی بات بھی صحیح ہے وہ میرے بھائی وہ بھی بات صحیح کر رہے کہ دیکھیں اگر ہم اپنے بچوں پر نظر نہیں رکھیں ان کی تربیت اچھی نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ان کو بھی ہوگا پرماشرے کو ہوگا اچھا بہت گھر سے نکلیں تو وہ مکینک سے اتروا کے تو اپنا کامشام کر کے تو پھر وہ لگوا کے گھر آجاتے ہیں دیکھیں اگر وہ پکڑا گیا تو یہ مکہرم میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے خلاف اکرونی کاروائی ہوگی جی جی وہ ایک سو نو میں چلان ہوگا ایک سو نو میں چلان ہوگا اچھا سر وہ ایک سو اور سوال آگیا جی یہ ہیں جی محمد طیب طیب ہیں جی ہاں جی محمد طیب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لیسنس کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے سر یہ لیسنس کی فیس اور ٹکٹ کا کہتے ایشو رہا ہے ٹکٹ کا ایشو رہا ہے فیس کتنی ہے کیا ٹکٹس اویلیبل ہوتے ہیں جی بلکل ہمارے سینٹرز میں ٹکٹس اویلیبل ہیں آپ کو ڈاکھ آنے جانے کی ضرور نہیں ہے آپ جس بھی سینٹر میں جائیں گے کوئی آپ سے ٹکٹ نہیں مانگے گا ٹکٹس ہمارے آفیس ہمارے دفعات تر جو ہمارے خدمت مراقب ہے وہاں پہ مہیا کر دی گئی ہے ڈاکٹر کی صولت مہیا کر دی گئی ہے جو کہ پیپل سکرونی سینٹر میں موجود ہے اور میرے آفیس جو سیوال لین میں ہمارا آفیس ہے سیلٹیشن سینٹر وہاں پہ بھی ڈاکٹر کی صولت موجود ہے اچھا سر ابھی آپ نے کہاں کے فیصلہ بعد میں جو لیسنس بنانے کی ریشو ہے وہ پانچ سو چالیس پرسنٹ بڑی ہے پانچ سو چالیس فیصد بڑی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں کیا آپ کا ایڈوکیشن یونٹ نے کام کیا آپ کی ویڈنس نے کام کیا یہ آئی جی صاحب کے ہمارا جو ایڈوکیشن یونٹ ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو موبائل وینز ہیں وہ بھی مختلف اداروں میں جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہم لوگ کمپین چلا رہے ہیں بغیر لسنس جو اگر کوئی موٹسیکل والا ملتا ہے ہم اس کو چلا نہیں کر رہے ہیں اس کو لسنس بنا رہے ہیں کہ چلیں بھئی آپ سسٹم میں آئیں تو اس سے کافی اضافہ ہوئے ہیں تو یہ تو عوام کو بھی چاہیے اگر وہ موٹسیکل چلا رہے ہیں کار چلا رہے ہیں دیگر گاڑیاں چلاتے ہیں تو ان کو بنا لسنس بھرانا چاہیے کسی بھی قانونی چیز کی سے بچنا چاہیے سامر ایڈی پاکستان ایف ایم نائنٹی تری فیصل آباد کے لائیو سٹوڈیو سے پروگرام رابط آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ہمارے رابطے کا نمبر ہے زیرو اکتالیس نو سو بائیس زیرو اکتالیس آپ کا کوئی سوال ہو ہمارے ساتھ آج سی ٹی او فیصل آباد مقصود احمد لون صاحب موجود ہیں آپ کا کوئی ٹریفک کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ سوال کریں مقصود احمد لون صاحب آج آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو سے پروگرام رابط آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ آج مہمان شخصیت جناب مقصود احمد لون چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد ہم ایساں موجود ہیں آج بات ہو رہی ہے ایدو لزہا کے حوالے سے اوور چارجنگ اوور لوڈنگ وان ویلنگ اور خاص طور پہ ہم لائسنس بنوانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں جی قصہ زہرہ ہے جی لابلی پروگرام گریٹ گیسٹ سی ٹی او اینڈ بیسٹ اینکر پرسن میاں ندیم صاحب بہت شکریہ جی کہ صاحب زہرہ صاحب آپ نے پوری ٹیم کو سلام بھی بھیجا آپ نے کہا جی پروگرام بہت اچھا ہے آپ نے کہا جی کہ ٹریفک سیگنلز پہ توجہ دیں جنوالا روڈ پہ بھی بہت رش ہوتا ہے جی فیصل آباد میں ستائیس ٹریفک سیگنلز لگے ہوئے ہیں جو کے اکثر خراب رہتے ہیں اور کچھ ان میں سے چوری ہو چکے ہیں جس کی امنے بقیدہ ایف آئی آر بھی درج کروائی ہے اصل میں سیگنل کو جو کنٹرول کرتی ہے وہ ذلئی انتظامیہ کرتی ہے تو وہ بھی ان کا جو عملہ وہ کام کر رہا ہے لیکن ہوتا ہی ہے انہوں نے اوٹسوٹ کیا ہوا ہے ٹھیکے دار ٹھیکے دار اس کو مرمت کروانے میں یا ٹھیک کروانے میں لاپروائی کرتا ہے جس کے میں نے مصفی کورپیشن زبیر بٹو صاحب سے بقیدہ ان کو بتا دیا ہوا ہے کہ یہ فلان سیگنل خراب ہے کیونکہ ہمارے عملہ ہمیں فوری طور پر اغاہ کرنا ہوتا ہے اس نے کہ صرف فلان جو چونگ ہے اس کا سیگنل خراب ہے تو ہم نے تو آگے ان سے ریکویسٹ کرنی ہے نا زلہی انتظامیات میں کورپیشن سے وہ ہم اسی وقت ان کو کہہ دیتے ہیں تو سیگنل بالکل آپ کی بات صحیح ہے درست ہونے چاہیے لائنیں لگی ہوئی ہیں زیبرا کرسنگ ہے سٹاپ لائن ہے تو اس کے پیچھے آپ کو اپنی گاڑی پارک کھڑی کرنی چاہیے اور کہیں بھی روڈ پہ جو روڈ پہ رونگ پارکنگ ہے اس سے پریز کرنا چاہیے تو ٹریفک سیگنل بے کچھ ہی ٹھیک کرواتے ہیں مزید اس کو ٹھیک کروایا جا رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے پتہ چلے جو کہ میری ریکویسٹ پہ جناب بیس صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ٹیپا آئی کا ذارہ ہوتا ہے جو کہ روڈ انجیننگ کرتے ہیں سیگنل وغیرہ سب اس کے انڈر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی فال ہو جائے گا یہ بھی کام کرنا شروع کر دے گا تو آپ کو فیصلہ باز میں ٹریفک کے جو یہ مسائل ہیں روڈ انجیننگ کے حوالے سے وہ انشاءاللہ بہتر نظر آئیں گے چلے جی ہمارے ساتھ ہیں مریم ہے سائرہ ہے جی سرگودہ روڈ فیصلہ باز سے آپ ہمارے پروگرام سن رہی ہیں پروگرام کو آپ نے پسند کی آپ نے کہا جی بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے لیکن بات ہے شعور کی پتہ نہیں ہمیں کب شعور آئے گا وہ کہنے کہ جب ہم خواتین جو ہیں وہ روڈ پر ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں سکوٹی پہ یا گاڑی پہ تو اکثر لوگ جو ہیں وہ اتنا ہورن بجاتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا اگلے کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہہ رہے ایک تو اس پہ ہمیں شعور نہیں ہے بیرون ملک میں ہورن بجانا بھی جرم سمجھا جاتا ہے دوسرا وہ کہہ رہی ہیں کہ جب ہم خواتین ڈرائیو کرتی ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ خواتین کا احترام کریں اور ٹریفک پولیس اس پہ تھوڑا سا سختی سے عمل درامت کروائیں جی بالکل میری بہر نے بالکل ٹھیکا ہارن بلا جواز آپ نے دیکھا متلف روڈ جیسے ہسپیٹل کے پاس ہم نے کیسا سائن لگائے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ہارن بجانا منہ ہے تو بس وہی بات آجتی ہے اویرنیس کی اویرنیس جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے شعور ہی نہیں ہے بس ہارن کے اوپر ہاتھ رکھا اور اگلی گاڑی کو لیفٹ کرنے کے لیے کہ زیادہ لیفٹ ہو جائے میری گاڑی نکل جائے تو ہارن کا استعمال وہ بلا جواز کرتے ہیں جو بڑی گاڑی ہے کمرشل اس کے تو باقیدہ ہم کمپین چلاتے ہیں تو ہم نے بہت زیادہ ہارن اتار ہوئے ہیں جو کہ ہم اب کچھ جنروں میں ڈیسٹروائیڈ بھی کر رہے ہیں تو بڑی گاڑی جو کمرشل ایکشن ہوتا ہے ان کو اتارتے ہیں ان کو اتارتے ہیں سیلی جی ہمارے ساتھ ہیں جی علی اکبر ہیں فیصلہ باز سے پروڑیم کو اپنے پسند کی آپ نے کہا ہے جی کہ یہ جو چنگچی رکشہ یا موٹر سائیکل رکشہ ہے اس پہ اتنی اونچی آواز میں میوزک چلایا جاتا ہے حالانکہ میوزک اونچی آواز میں چلانے پہ پابندی ہے ان کے چالان نہیں کیے جاتے جی بالکل کیے جاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن وہی بات آگئی جب یہ پولیس ٹیفک والے دیکھتے ہیں تو یہ اپنی آواز جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں میرے بالکل سٹاف نے پچھلے ہفتے میں بھی اگر میرے پاس فگر اس ٹیم نہیں ہے ہم نے باقیدہ ان کی ٹیپیں اتروائی ہیں اور ان کے خلاف قانونی کاروائی بھی کی ہے تو جیس گاڑی پہ یہ میوزک کی جاؤں یہ اس طرح کی وہ لگی ہوتی ہے تو ہم ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں اچھے سر یہ کالے شیشوں کے پہ آپ نے پچھلے دنوں بڑی زبردست کمپین جلائی تھی تو کیا آج کل کمپین بند ہے ہم نے اکثر دیکھا ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے دیکھیں آج کل ہماری زیادہ توجہ ہو جو ہے بغیر درائیونگ لسنس کا محمد ڈرائیوران کے خلاف کاروائی جو چھوٹے بچے موٹسیکل ہیں یا گاڑیاں چلا رہے ہیں ان کے خلاف ہم زیادہ کاروائی کر رہے ہیں تو بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن پیپر جو ہے نا کچھ گاڑی یہ دوبارہ لگوا لیتی ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ جو بھی گاڑی کہلیں کہ ہمارے نیٹ فرک میں جو ٹریفک سٹاف کو ملتے ہیں ہم ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں بلکل بند نہیں کی چل رہی ہے کاروائی ہمارے ساتھ یوسف عدنان ہے جی فیصلہ باز سے کہے پروگرام بہت اچھا ہے بس سی ٹیو صاحب سے ریکویسٹ کر دیں سگنل بہتر کروا دیں اسپیشلی جامعہ چشتیہ چوک سرگودہ روڑ کافی دیر سے سگنل نہیں ہے لیسنس ون ونڈو کی بات ہے لیکن میڈیکل کروانے کے لیے پھر ہسپیٹل جانا پڑتا ہے بھائی میرے بلکل آپ یہ بات کہہ رہے ہیں میں آپ کو بلکل کلیر کر رہا ہوں آپ کو کوئی بھی ہسپیٹل نہیں بیجے گا اتنے زیادہ سینٹر ہمارے جگہ ڈاکٹر نہیں بٹھا سکتے جبکہ ہم نے عوام کو ایک صولت دے دی کہ وہ اپنے محلے میں جہاں سے مرضی آپ میڈیکل کروانے ہیں آپ تو یہ پرابلم میں نے ختم کر دی ہے دیکھیں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ میڈیکل اپنے قریبی ڈاکٹر میڈیکل ریجسٹر جو ڈاکٹر ہیں بی بی ایس آپ ان سے کروا کے آجیں آپ کو کوئی میڈیکل کے لیے آسپیٹل نہیں بجھوائے گا ایک جو ہے وہ ہمارے پیپل سکولی میں ڈاکٹر موجود ہے تو اس کے علاوہ آپ کسی بھی میڈیکل ریجسٹر پریکٹیشنر سے اپنا میڈیکل کروا سکتے ہیں خالد محمود ہے جی ہمارے ساتھ آپ نے پروریم کو پسند کیا ہے ڈھوڑی والا سے ہیں جی کرم دین ہے خالد محمود ہے جی مسلم ٹاؤن سے پروریم کو پسند کیا مہمان شخصیت کو سلام رات کو دو بجے بھی گھروں گھروں کو کوئی نہ تب بھی سیگنل آچھا ہاں وہ کہنے کے رات کے دو بجے بھی جو ہے وہ سیگنل کی پابندی کرنی چاہیے بلکل صحیح بات آپ نے کی ہے جی میاں محمود احمد آرائی ہیں فرنڈز ریڈیو لسنر کلاب سے اور ان کے ساتھ ہی ہیں پروریم ہمارا سن رہے ہیں پروریم کو آپ نے پسند کیا ہے سر ہم چاہیں گے کہ آپ آخر میں ہمارے سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جی جی بالکل میرا یہ پیغام ہے ٹریفک آوینیس کی جا رہی ہے بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے ہمارا ایک ایڈیوکیشن ونگ اس پہ کام کر رہا ہے جو کہ مطریف اداروں مطریف جگہ پہ جا کے لوگوں کو بقیدہ لیکچر دے رہے ہیں لوگوں میں پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں ہم اس کے لیے بقیدہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فنگشن کیے جا رہے ہیں لیکن وہی بات آگئی کہ ذمہ داری کا حساس کریں اس پہ عمل کریں عوام کو شعور ہے اب آپ مجھے بتائیں کس بندے کو نہیں پتا کہ گاڑی چلاتے ہوئے سیٹ بیج لگانی ہے کس بندے کو نہیں پتا کہ موٹسیکل چلاتے ہوئے سب کو پتا ہے لیکن ہم نے عمل نہیں کرنا ہم لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ ہم نے جو ہے قانون توڑنا ہے اس کی خلاف ورزی کرنی ہے جرمانے کم ہیں اس کا انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے میں بھی سمجھتا ہوں کہ جرمانے زیادہ ہونے چاہیے تاکہ اس بندے کے خلاف کاروائی ہو جو کہ وائلیشن کرے اگر کوئی اچھا شہری ہلمٹ پہن کے چلتا ہے لازد دنوں میں ہم نے ان کو اپریشیڈ بھی کیا ہم نے روڑ پہ کھڑے ہو کے ان کو بقیادہ پھول اور سویٹس پیش کی ہیں جنہوں نے ہلمٹ پہن کے ان کی پاسداری کی ہے تو کہنے کے یہ مطلب ہے کہ ویرنیس بھی ہو رہی ہے اب ذمہ داری کی بات ہے شہریوں کے بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ٹریفک قوانی پہ سختی سے عمل کریں عید کے حوالے سے میری یہ ریکویسٹ ہے والدین سے کہ اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں ان کو بالکل ون ویلنگ کے لیے کوئی ایسی بائک تیار کر کے وہ کروا کے چلا رہا تو اس سے رکھیں اس کے علاوہ جو ہم نے بقیادہ روڈ پہ ناکے لگانے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ٹریفک کے جو اس کو ون ویلنگ کو رونے کے لیے سکارڈ بنا دیا گئے ہیں تو وہ سخت قانونی کاروائی کریں گے اور مقدمات کا اندراج بھی کیا جائے گا اور اس دفعہ جو بھی اس طرح بچہ پکڑا گیا نوجوان پکڑا گیا ون ویلنگ کرتے ہوئے اس کے خلاف تو کاروائی یہ ہوگی ساتھ ساتھ اس کے والد کے خلاف اور جو مکینک ہے جس نے اس کو مرسیکل تیار کر کے دی ہے انشاءاللہ ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ سار آج آپ لسنس کے لیے ہمارے آفیس میں آئیں کسی کسیوں کی پرابلم نہیں ہے صرف کومیشناتی کا لے کر آئیں پیپر لیس ڈرائیونگ سسٹم شروع ہو چکا ہے ہر سہولت آپ کو ہمارے آفیس کے اندر سے ہی مجا کی جائے گی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی صرف آپ تیاری کر کے میرنٹ پر اپنا لسنس آپ کو جاری کیا جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے پرگام میں تشریف لائے